جی اسلام علیکم میں ہوں محمد لطیف اور ایک دبا پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک بہت پیاری اور موسیق سکسد جن کا نام ہے سید شاہد علی رسی جو کہ تعلق رکھتے ہیں ہمارے سبے سندھ کے بہت پیارے سرشار کوردنجی شہر سے تو آج میں ان کا بڑا شکر گزار ہوسائی نے ہمیں ٹائم دیا اور آج میں کے بارے میں ان کے آلی لائف کے بارے میں جانے کے اور انہوں نے نوے کھانی کا آگاز کہاں سے کیا اسلام علیکم کے پاس ہے شاہد صاحب جیسے کہ ہمارے دو ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیں تھوڑا سبے آلی لائف کے بارے میں بتائیں اور نوے کھانی کا آگاز کس تاتھی اپنے کیا اور کیسے ریش دی گیا اور اسٹار کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اس حضرداری کی شروعات دراصل ہمارے گھرانے میں اس حضرداری سے عشق رہا بچپنے سے ہم میرے تایا میرے چاچا سید فضل علی شاہ اور میرے دادا مراہم شہر علبے سید محمد علی شاہ جوہر جو کہ مولا کے منظوری نظر شاہر رہے ہیں تو وہ شہری کرتے آئے نوہ خانی بس یہ فیلڈ دیکھتے دیکھتے بچپنے میں اس چیز میں لگاؤ بھی رہا اور اس استاد کے ایسے رسلے سے میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑھ کر ہاتھ میرے چاچا سید فضل علی شاہ جو بچپنے سے انہوں نے مجھے اس چیز میں لگاؤ پیدا کیا اور اپنی طرح سے منقبط ہو گیا نماخانی ہو گئی اس میں مطلب مجھے یہ کہ کوئی چیز ریسل کروائی کوئی منقبطے ساتھ جو میری آواز دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ چیز یاد کر کے آپ مجھے سنایا تو پچپنے سے یہ شوق اس طرح چلتا رہا بارہ لی ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تو پھر اس لائف میں ہم اور انٹر ہو گئے پھر ما شاء اللہ سمجھ میں بھی آنے لگا رمز خدا نے مولا کے تفیل ایک آواز بھی مولا نے ایسی دے دی کہ ہم ہر اسواب سے مطلب نواخانی ہو گئی منقبط خانی ہو گئی کسی بینہ مشکل کے ہم کرتے آئے بارہ رضا داروں کی دعاؤں سے سو بہت ہی مان ملا بہت ہی پیار ملا پہرا پہلا جشن میں نے دین شاہبان کا کوڑی جی مولا بنی آشم میں پڑا جو کہ میرا زندگی کا سب سے پہلا پروگرام تھا جس میں تمام موضوع شخصیات تھی اور خوش نصیبی میری یہ تھی کہ میرے مرہوم دادا سید محمد انی شاہ جوہر بھی تھے کافی اور شخصیات تھی بہت مان ملا بہت پیار ملا کونڈی جی قیدہ داروں کا آج تک ممنون ہوں کی اصلہ افضائی سے کم وقت میں بہت کچھ سیکھ چکا تو آج بلکل جیسے کہ دوست دیکھنے والے جو میرے ہم آپ آپ سے لائی بھی آپ سکنے گی اور آپ پہل پیارا سکتا نوحہ آپ نے پڑھاتا کر وہ بڑھا ہوں پہلاتے رہے گی کیا ہی کہنا اچھا یہ آپ نے کونچہ عمر میں جنرین خانی کا آگاز کیا جاتا ہے جی تقریبا جہاں تک میری مدہ خانی کا سلسلہ شروع ہوا شروعات میری مدہ خانی کی طرف تھی کہ سٹارٹنگ میں نے فالو کیا میرہ حسن صاحب کو پھر یہ کہ صبح کو تقریبا نماز کے وقت نماز پڑھ کے ہم سے سے اٹھتے تھے تو ہمارے تایا سے تدلالی شاہ وہ ٹیپ میں چلاتے تھے اکثر اکثر ستی جعفر کے سلسل کلام پھر میرہ حسن صاحب کے کلام ان کے منکبہ چلتے تھے پھر جیسی مورم ہوتا تھا تو جناب حسن صادق کے نوحے ہماری چھتکے اوپر لاؤڑ لگتا تھا اور وہاں چلتے تو بچپنے سے ہم نے ان کو سیر ازا پائشاہ حسن صادق ندیل سربر میرہ حسن سب سے ہی لگا ہو رہا حضاداری کے حساب سے بچپنے میں ہم نے سب کو پڑھا تقریبا جو بھی جس فیلڈ کا تھا جس نوحہ خان جو اسٹائل تھا پنجابی اسٹائل تھا اردو اسٹائل تھا تو ہر اسٹائل میں اپنے آپ کو مطلب ڈالنے کی کوشش کی اور اسٹاد محترم ان کی بھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جتنا ہو سکے آپ ہر اسٹائل پڑھ سکیں تاکہ آگے آپ کو آسانی ہو تو اسی طرح مطلب ہی سنسلہ چلتا رہا پہلے منقبت خانی کی طرف روجو تھا پھر بعد میں یہ ہوا کہ مجھے صحیح کرم شاہ نکوڑی جی کے سید ہیں صحیح کرم شاہ صحیح خان شاہ جنل شاہ ان کی انہوں نے تنظیم کھولی امام موسیٰ قدیم علیہ السلام یہ بابا کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم صحیح بیعث کرنا چاہتے ہیں ایساہی کو سو ہم انجمن میں نوہ خانی کے حساب سے تو بابا نے مجھے کہا کہ اس طرح ماتے میں نے کہا بسم اللہ تو اسی طرح بس ہی ہم انہوں نے پرتا ہیا تو اس انجمن کا مجھے صحیح بیعث کر دیا اس پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ پھر مجھے ماشاء اللہ پورٹی جی کے پروگرام پھر بار کے پروگرام اسی طرح مطلب مان ملتا رہا پیار ملتا رہا کیا کہنا بیشک یہ مولا کا راز مولا کے رنگ بچے بندہ دلتا ہے تو وہی ہم رہن ملاتے ہیں جو ہمارے حقیقی رہبر ہیں اس جہاں میں بھی اگر جہاں تو آئیں ابھی ہم شاید علی رجلی صاحب سے سنتے ہیں جو انہوں نے پیارا صاحب مہا پڑا تھا کربوبلا ہم جاتے رہیں گے درود بار محمد وعالی محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد کربوبلا ہم آتے رہیں گے 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 اور ہمارا یقین ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ کی دعائیں انشاءاللہ تب تک پاتے رہیں جب تک دم میں دم ہے اور دعا ہے کہ مولا جس نے بھی زواری حسین اب تک نہیں کی مولا انہیں نصیب فرمائے مولا کے تفیل سے آپ تمام ازاداروں کی دعاوں سے مولا نے تین بار زواری کے لیے کا شرف بکشا ہے اور میری دعا ہے کہ جو دوست میں نے رہ گئے ہیں سید مجائش شاہ رضا بھائی لطیب بھائی اور جتنے بھی ازادار جو بھی مومن مہنات دیکھ رہے ہیں مولا جس نے زواری حسین نہیں کی شام کے زواری سمیت ان سب کو زواری نصیب فرمائے ہیں ہم تو صدا یا خاتم زہرہ ہم تو صدا یا خاتم زہرہ تیری دعائے پات رہیں گے کرب و بلا ہم آتے رہیں گے کرب و بلا ہم آتے رہیں گے عشق کی حد دکھلاتے رہنا کون ہو تم بتلاتے رہنا کھانا نمک سے روٹیاں لیکن کرب و بلا ہم جاتے رہنا ہم یہ حدیث جعفر صادقے ہم یہ حدیث جعفر صادقے اہل جہاں تو سناتے رہیں گے کرب و بلا ہم آتے رہیں گے کرب و بلا ہم آتے رہیں گے جیسا کہ کچھ وقت پہلے جب اربائین یا کربلا میں ظاہر تیار ہو کے دے جاتے تھے کبھی وہ بھی وقت ایسا ہوتا تھا کہ مائے اپنے بیٹے قربان کر کے کربلا جاتی لیں بہرحال ہم تو اس ٹائم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں صرف یہ ہے کہ مشی کا سفر اور اس کے علاوہ کچھ تکالیف سفر کی بائی روڈ کی تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے مگر وہ بھی وقت ایسا تھا کہ مائے اپنے لال قربان کر کے جاتی تھی مگر آج بھی عید ہے انشاءاللہ اگر حصہ وقت یا ظالموں نے کچھ حصہ کیا تو ہم حاضر ہیں آج بھی اپنا سر دیں گے مگر کربلا جانا نہیں چھوڑا ساتھ سے ایک مصرہ بہت ہی پیارا میرے پیارے بھائی وسیم آشمانی ان کا لکھا ہوا لگا دیتی رہے گی سار جہاں میں عشق کی ہر تاریخ صداے کر کے فدا اپنے بیٹوں کو کر بھو بھلا جا پیچھ ہمائے وقت پڑا تو اے اپنے سروں کو وقت پڑا تو اے اپنے سروں کو ہم بھی وہیں کٹوات رہیں گے کر بھو بھلا ہم آتے رہیں گے گھر بھو بھلا ہم آتے رہیں گے بولے وسیم اور شاہد روکے رب نے لکھا ہے کیسا مقدر سجدہ جہاں کرتے ہیں فرشتے لے کے گئی تقدیر وہاں پر ہے یہ یقین سقار سکینہ ہے یہ یقین سقار سکینہ ہم کو صدا بلواتے رہیں گے کر بھو بھلا ہم آتے رہیں گے کر بھو بھلا ہم آتے رہیں گے بے شک اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے گا نمک کھائیں گے بکھیں گزاریں گے لیکن کربلا پیدر ضرور جائیں گے آپ صحابان سے آپ سعیدوں کے دعاوں سے ہی دائیں گے انشاءاللہ اور کبھی اللہ نے چاہا تو ہم بھی وہاں ضرور جائیں گے انشاءاللہ شاہ صاحب جیسے کیا آپ کی اتنی ساری جو اسٹرگنی تھی شروع سے دیکھ کر بھی تک اور آپ شادات گھانی سے دائم رکھتے ہیں تو یہ شروع تو آپ کی اپنے بڑوں سے آپ کو ملا بے شک یہ ہی رنگ ہے یہ ہی راہ ہے تو ایک پیارا سا کلام جو ابھی تھوڑی دیکھ پہلے ہم سن رہے تھے وہ ذرا ہمارے پاس جو نے سنا دنائی سندھی کلام میں اس کلام پڑھنے سے پہلے دعا گوں ان بیماروں کے لیے جو جنہیں دنیا کے مسیحہ انہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا علاج ہیں بیماری سہرہ کا صدقہ میرے مولا جو بھی اس وقت ہسپیٹل میں ہیں یا اپنے گھروں میں تکالیف میں مقتلہ ہیں ان کے پاس مالے ذریعی حالات اتنے نہیں ہیں کہ وہ علاج نہیں کروا سکتے ہمارے لئے بے شک مسیحہ پنتن پاک کی سوا چودہ معصومین بارہ امام کی سوا کوئی نہیں سو باب الحوائج مولا باس کا صدقہ باب الحوائج بالی سکینہ کا صدقہ شہزادہ احتلی ازگر کا صدقہ میرے مولا جتنے بھی پریشان ہن مومنین ہیں بیمار ہیں کسی بھی تکالیف میں مقتلہ ہیں میرے مولا آپ سے بڑا مسیحہ کوئی نہیں ان سب کو ستیابی نصیب فرمائے تمام دعائیں جو میرے ذمہ ہیں جو میرے بھائیوں کی ہیں میرے گھر والوں کی دعائیں میرے احباب دوست جو مجھے جانتے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اس کلام کا صدقہ ان تمام دعائیں قبول فرمائے جتنے بھی بہنوں سے بھائی اپنے بشڑے ہوئے ہیں میرے مولا ان سب بھائیوں کو بہنوں سے ملا اور بہنوں کے ارمان تمام ارمان جو وہ دیکھنا چاہتی ہیں اپنے بھائیوں کی شادی وہ انہیں دیکھنا نصیب فرمائے اکیلی گھرن میں سبرا چھڑی بیا اکیلی گھرن میں سبرا چھڑی بیا اکیلی گھرن میں سبرا چھڑی بیا اجرات نالا دٹھو خواب آہے باب جسرت دستارنا ہے اجرات نالا دٹھو خواب آہے باب جسرت دستارنا ہے دی ساتھی سبھائی ماں خیمہ سڑی بیا اکیلی گھرن میں سبرا چھڑی بیا اکیلی گھرن میں سبرا چھڑی بیا دی ساتھی تایا مڑ جوارا اکیلی گھرن میں سبرا چھڑی بیا 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 گوھر گدائی دشانسور کہنا بھیرن میں سبرا چھڑی بیا اکیلی گھرن 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 میں سبرا چھڑی بیا سبرا چھڑی بیا اللہ آپ کو اسی حضرت لاتا رہے ہم دعا دوئے ہیں آپ ایسے ہی آگے ہیں عزت داری اور ذکر حسین پیلاتے رہے ہیں میں آپ کا دوست محمد وطیف یہیں پہ اقتدام کروں گا میری ایکسٹ کے لئے اسی انٹرویو کا اللہ نے کے بعد دھاؤں گیا پھر ملوں گا ایک لئے بہت اور پیاری سٹوری کے ساتھ